بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے سارے سٹوڈنٹ ٹھیک تھاک ہوں گے بی زیڈیو کے حوالے سے جترے بھی سٹوڈنٹس ہیں اللہ تعالیٰ سب کی ہیلپ کرے اللہ تعالیٰ سب کے امتحانات کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو دھیر ساری کامیابی نصیب فرمائے سٹوڈنٹس یہ ویڈیو ہمارے جترے بھی سٹوڈنٹس ہیں بی زیڈیو ملتان کے آپ جو ایڈیو ملتان داخلے کر رہی ہے ابھی جو ریسنٹ داخلے اناؤنس ہوئے ہیں جو انشاءاللہ کل سے سٹارٹ ہو جائیں گے ایڈیو ملتان میں بی ایس پروگرام بھی ہے ایم ایم ایسی بھی ہو رہا ہے تو سٹوڈنٹس کے ایم ایم ایسی حوالے سے جو بی ای بی ایسی ویلپ سپلیمنٹری گزام ہوئے ہیں اس کے بعد جو ریزلٹ آیا ہے سٹوڈنٹس کے کس قوشن ہے اس حوالے سے میں سوچا کہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کون سر دے دوں سبسا پہلا سٹوڈنٹس نے پوچھا ہے کہ سارا اب ریگولر تو داخلے ہو رہے ہیں ایم ایم ایسی کے کیا اس کے بعد پرائیویٹ بھی ایڈمیشن ہوں گے یا نہیں ہوگے تو سٹوڈنٹس آپ یہ نوٹ کر لیں کہ ان ریگولر ایڈمیشن کے بعد جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کے پرائیویٹ ایڈمیشن بھی ہوں گے چاہے وہ ایم ای یا ایم ایسی ہے ان کے پرائیویٹ ایڈمیشن سٹوڈنٹس کی ہوں گے لہذا آپ ویڈ کریں جو ہی پرائیویٹ ایڈمیشن کی ڈیٹ آئے گی تو میں اپنے چینل پر ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گا اس کے سٹوڈنٹ اس کے بعد سٹوڈنٹ کا دوسرا سوال ہے کہ جو سیکنڈ ویزن والے سٹوڈنٹس ہیں کیا وہ بھی بھی زیڈیو کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس وہ سارے سٹوڈنٹ آپ نوڈ کر لیں کہ جن کے فورٹی فائی پرسنٹس سے کم مارک ہے جترے بھی وہ اپلائی نہ کریں فورٹی فائی پرسنٹس سے اباب جن کے بھی مارکس ہیں بھی یہ بی ایسی کے اندر وہ ایم ایم ایسی کے اندر جو بھی یا ایم ای اونر جو ہے اس کے اندر بھی سٹوڈنٹس سارے اپلائی کر سکتے ہیں جتنے بھی 45% سے اوپر اب داخلہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ اس بات پہ مطلب یہ ہوگا کہ وہ میرٹ کے بنیاد پر ہوگا کہ جتنی سیٹی ہوگی اس حساب سے میرٹ کے بنیاد پر آپ لوگ کا داخلہ ہو جائے گا جیسے سٹوڈنٹس کے نمبر زیادہ ہوگی ان کا داخلہ ہو جائے گا اور باقی ایوننگ بھی بھی چلے جائے گے اس کے بعد سٹوڈنٹس سے کچھ سوال یہ پوچھ رہے ہیں سٹوڈنٹس کہ اب جو اس ایڈ آیا ہے اس ایڈ کے اندر کچھ ایسے دپارٹمنٹ ایم ایم ایسی کے والے سے جیسے میں ایم ایسی فیزکس کی بات کرتا ہوں کہ وہ صرف ایوننگ میں آفر کیا جا رہا ہے مورننگ میں کیوں آفر نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ایوننگ کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے تو سٹوڈنٹ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر اس کی ریزن کیا ہے تو سٹوڈنٹ سے اس کی سمپلی ریزن یہی ہے کہ آپ جو پچھلے داخل ہوئے تھے اس کے اندر مطلب یہ وہ دیکھتے ہیں نشیستوں کے لاب سے کہ سیٹیں کتنی ہوتی ہیں جب سیٹیں کم ہوتی ہیں تو پھر وہ صرف اینوال والی جیتری بھی سیٹس ہیں وہ تقریبا جو بی ایس پروگرام تھا اس کے انگر فل ہو گئی ہیں جیتری بھی سٹوڈنٹ تھے جو داخل ہوئے تھے اس میں جو مورننگ کی ساری نشیستیں تھی یعنی سیٹس تھی وہ تقریبا کمپلیٹ ہو چکی ہیں لہذا مورننگ کی سیٹس خالی نہیں ہے لہذا یونیورسٹی کے پاس جو ہے ایوننگ کی سیٹس خالی تھی اسی لئے انہوں نے ایوننگ میں منشن کیا ہے اسی لئے ایوننگ کو انہوں نے ایڈ دیا اور مورننگ کا نہیں دیا اس طرح جیترے بھی ڈیپارٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے صرف ایوننگ منشن کیا مورننگ نہیں کیا اس کی صرف ریزن یہی ہے یہی ہے کہ بی ایس کے جو فپ سمیسٹر میں ہوئے تھے اس میں جو سیٹیں تھیں وہ تقریباً ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے نیسٹ کوسٹن سٹوڈرز کا یہ ہے کہ ساری یہ جو مطلب کوئی سٹوڈرز پوچھ رہے ہیں کہ میری عمر زیادہ ہے جی کہ کیا میں اپلائی کر سکتا ہوں تو عمر کی جہاں تک ہاتھ ہے وہ ہے ٹوئٹی ٹوئیئرز یعنی بائیس سال تک اگر کسی کی عمر ہے تو وہ امی ام ایسی میں یا بی ایس کے پھر سمسٹر میں اپلائی کر سکتا ہے اسے زیادہ عمروالے اپلائی نہ کریں تو سٹوڈرز یہ تھے اس کے مطلب کچھ کی لیریفکیشن تھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہمارا بی ای بی ای سی اینویل اگزامنیشن کے حوالے سے ہوگی آج انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی وہ بھی کہ اس کی اپ ڈیٹ کیا ہے تو سٹوڈرز انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ